بات کریں گے سپیشل رپورٹ کی جس ڈان نے تیز آپ سے نہلا کر مار ڈالا جس ڈان کی دہشت سے بہار کی سیوان کامتا تھا جو ڈان اپنی سمنانتر ستہ چلاتا تھا وہی سب سے خطرناک گانگسٹر محمد شہاب الدین آج جیل سے چھوٹ گیا ہے وہ بھی پورے گیارہ سال کے بعد اس کی رہائی ممکن ہوئی پٹنا ہائی کوٹ کی ایک آدیش کے بعد لیکن جیل سے چھوٹتے ہی مافیا ڈان شہاب الدین ہنکار بھرنے لگا موسیقی کبھی اکے پورٹی سیون کے خوف سے بیہار کو سن کرنے والا ککھیات گانگسٹر محمد شہاب الدین جب جیل سے باہر نکلا تو بدن پر چھک سفید گرتا پیجامہ تھا بائیہات میں لفافہ تھا باہر ہزاروں سمرتکوں کا حجوم تھا سیکھنوں گاڑیوں کا کافیلہ تھا ڈان شہاب الدین جب بھاگل پور جیل سے چھوٹا تو اپنی ہنک کے ساتھ اپنے ہی انداز میں اگل بگل پولیس والے تھے جو اسے گیٹ تک چھوڑنے آئے جیل کے باہر شہاب الدین کی سمرتک پھول مالائیں لیے گلدستے لیے پوسٹر لیے کھڑے تھے اور ساتھ میں تھے زمانے بھر کے کیمرے ڈان باہر نکلا تو اس کے سپورٹروں نے نائے کو جیسا سواقت کیا اسے پھول مالائوں سے لات دیا اور جب شہاب الدین بھاگل پور سے اپنے گھر سیبان کے لیے نکلا تو گاڑیوں کے ایک بڑے کافلے کے ساتھ تصویریں بتا رہی ہیں کہ گیارہ سال جیل میں گزارنے کے بعد بھی ڈان کی نہ ایٹھن چھوٹی نہ آکل گئی نہ باہر اس نے اپنا چلوہ کم ہونے دیا انڈیا ٹی وی سے بات چیت میں بولا خود کو نہیں بدلوں گا جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا سناب نے یہ وہی باہو والی شہاب الدین بول رہا ہے جس کے نام سے ہی ایک دور میں بیہار میں لوگ کانتے تھے جو دہشت کا پریائے بن گیا تھا جس پر ہمتیا اپرہن رنگداری سمیت ترے ست مقد میں چل رہے تھے کور کیجئے گیارہ سال بعد جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی اس کے ویسے ہی تیور ہے وہی ارادے ہیں دوزار پانچ میں محمد شہاب الدین کو نتیش کمار کے راج میں ہی جیل پھیجا گیا تھا آج جب وہ باہر نکلا تو نتیش کمار پر ہی حملہ بول دیا لیڈر کا نام نہیں لیا لیکن آر جیڈی کے اس پور باہوالی سانسد نے اشاروں ہی اشاروں میں اپنی لالو بھکتی کا اظہار کر دیا اور اس ڈان کے اپنے بھکتوں نے اس کے پرتی اپنی بھکتی کا اظہار اس انداز میں کیا بھاگلپور سے سیوان تک جاتے ہوئے شہاب الدین کا کافلہ جہاں جہاں سے گزرا وہاں وہاں اس کے سمرتقوں نے کافلہ روک کر شہاب الدین کو پھول بالاوں سے لاتیا بین واجے بجا کر سواغت ہوا جہاں جہاں سے کافلہ گیا وہاں وہاں سلک کنارے شہاب الدین کے سمرتق کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے رہے شاب الدین کے سواغت میں اس کے شہر سیوان اور گاؤں پرتاق پر میں بھی کئی جگہیں دورن دوار بنائے گئے ہیں شاب الدین کی پیترہ گاؤں پرتاق پر میں تو اس کے سواغت کی زوردار تیاری ہے ڈان قریب تیرہ سال بعد اپنے گاؤں آ رہا ہے شاب الدین پر آروپ لگتے رہے کہ وہ جیل سے ہی بیہار کی راجنیتی کو پرابت کرتا رہا ہے لیکن اب بہار آ کر وہ اسی دوانگائی کے ساتھ راجنیتی کرے گا اس نے اپنے سیاسی ارادے بھی ساپ کر دیئے ہیں تو باہوالی اب کھل کر پولٹکس کرے گا لیکن محمد شاب الدین کی رہائی سے ویروڈیوں نے لوگوں میں ڈر کی آشنکہ جتانی شروع کر دی ہے بی جے بھی کہہ رہی ہے کہ ڈان کی رہائی سے سیوان کے لوگ دہبی تھے میری چنتہ ہے بہت سپشت کہ ان کے اور ان کے سہیوگیوں کے اپرات کے قارن بہت تک پیڑیت رہے ہیں اس میں کئی پترکار ہیں جینیو کے چھات نیتا رہے ہیں باقی لوگ رہے ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے وہ لوگ آج آشنگیت ہیں یہ مینیزڈ بیل ہے مینیزڈ بیل کا مطلب یہ کہ راج سرکار نے مارگ پرسست کر دیا کہ ان کو بیل بل جائے اس میں کوئی نیائے پالکہ کا دوست نہیں ہے سیوان کے چرچت تیرابکان میں محمد شاہبودین کو بٹنا آئی کورٹ سے زمانت ملی تھی اس کے بعد آج صبح شاہبودین کو بھاگلپور کی جیل سے رہا کیا گیا نیتیش چندر انڈیا ٹی وی بھاگلپور ملکم باگ اپنی رہائی کے بعد ڈان شاہبودین نے سب سے پہلا انٹرویو انڈیا ٹی وی کو دیا انڈیا ٹی وی سماداتا نیتیش چندر نے شاہبودین سے کئی چھپتے ہوئے سوال پوچھے آئی آپ کو سناتے ہیں ایک دشک سے بھی ادھک سمیت تک جیل میں رہنے کے بعد آر جیڈی نیتا شاہبودین آج جمانت پر رہا ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شاہبودین جی آپ جمانت پر چھوٹ تو گئے لیکن بی جے پی اے کہہ رہی ہے کہ سرکار نے ٹھیک طریقے سے کانونی پاکشن نہیں رکھا اور اس کا آپ کو فائدہ ملا اور اس وجہ سے آپ جمانت پر چھوٹے یہ میرے لیے کہہ رہی ہے یا امیت ساہ کے لیے بھی کہہ رہی ہے بی جے پی میرے لیے بھی کہہ رہی ہے یا امیت ساہ کے لیے بھی کہہ رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شرابندی کے لیے تو بڑے بڑے وکیل ہائر کیے لیکن آپ کے معاملے میں انہوں نے کافی چھوٹ دی چھوٹے چھوٹے وکیل ڈک دی ہی اگر بیہار میں اگر ایک لاکھ تیس سیار لوگ ہم کو لگتا ہے کہ پریجنر ہیں انڈر ٹرائل پریجنر ہیں سب کے لیے جو وقیل رہتے ہیں وہ ہی ہمارے لیے یا ہمارے کچھ الگ سے بہوستہ کرنے کی ان کا ارادہ ہے ایک طرح کی جو ایمیج آپ کی ہے اس میں کئی شبد جڑتے ہیں باہو بلی ڈان کھونکھار یہ سارے شبد آپ سے جڑتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب ان شبدوں سے پیچھا چھوٹانے کی کوشش کریں گے ایک الگ ایمیج بنانے کی کوشش کریں گے نہیں نہیں ہمیں اپنے آپ کو پریورتن کرنے کی کوئی ہو سکتا ہے ہی نہیں اگر ہمارے لوگ اگر ہم کو اس روپ میں پسند کرتے ہیں جس روپ میں آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہے نہیں کہیں کچھ یہ created by media ہے creation by media تو اگر اسی روپ میں پسند کرتے ہیں I am happy مجھے خوشی ہے کہ میں اسی روپ میں رہوں آپ کے پیروتی یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ شاہبودین کا ڈر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ کئی گواہ سامنے نہیں آ پاتے ہیں گواہوں کی ہتیا ہو جاتی ہے اور اس کا فیدہ آپ کو مل جاتا ہے اور اس ویعے سے کچھ معاملوں میں آپ رہا بھی ہوئے ہیں پھر conviction کیسے ہوا کسی معاملے میں میں نے رہا نہیں ہوا not ایک بھی witness بتا دیجئے جو hostile ہوا ہو ایک witness بتا دیجئے جو اس نے کہا ہے کہ مجھ پر pressure دیا گیا ہے کہ آپ گواہی میں دیجئے ایک witness ڈان کی رہائی بھلے ہی پٹنا ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد ہوئی ہے لیکن سیاسی ویرودھیوں نے نتیش کی سرکار پر حملے تیز کر دیا ہیں یہ تو میک حال سے جو ماحول جو بنایا جا رہا ہے جان موز کر کے ان کا بس یہی ہے کہ بھائی ماحول بیہار میں جو شانتی پوروک جو چل رہا ہے وہ شانتی پوروک نا چلے جب بردستی کا بھائی کا واتورن بنانا چاہتے ہیں جو کی جو دور تھا وہ چلا گیا ہے یہ نیا دور آیا ہے